حرم میں بھی علماء نے بارہ ایسے مقامات لکھے ہیں جہاں دعایں قبول ہوتی ہیں اگر کوئی اللہ کا ولی بتائے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ اگر دعا مانگو گے تو قبول ہوگی آپ سوچیں کہ ہم کتنی کوشش کریں گے کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے دعا مانگیں تاکہ دعا قبول ہو جائے اور یہاں تو امبیاء کے سردار اور یا کے سردار اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جگہوں پر دعایں قبول ہوتی ہیں تو حرم کی ان بارہ جگہوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور جیسے جیسے موقع ملے ہمیں وہاں بیٹھ کے دعایں خوب کرنی چاہیے انہیں سب سے پہلا مقام ہے حجر اسود کے سامنے تو فقہہ نے لکھا ہے کہ حجر اسود کے محاذ میں محاذ کہتے ہیں سامنے یعنی جو کونہ حجر اسود کا ایسی دی لائن جہاں تک یہ سبز روشنی لگی ہوتی ہے اس لائن میں پیچھے ہٹ کے بھی اگر آپ دعا مانگیں گے تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے طریقہ یہ ہے کہ اس لائن پر جہاں استلام کرتے ہیں آپ پیچھے ہٹ کے جہاں تواب ختم ہوتا ہے وہاں دو رکب نفل ادا کر لیں اور اس کے پاس دعا مانگیں وہاں کی دعایں یقینی قبول ہوتی ہے دوسری جگہ ہے ملتظم پر دعا مانگیں ملتظم کہتے ہیں حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان جو دو ڈھائی میٹر کا فاصلہ ہے اس کو ملتظم کہتے ہیں ایک طرف حجر اسود ہے اور ایک طرف باب کعبہ ہے سرمیان کی جگہ ہے حالانکہ عبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملتظم سے آپ کے لپتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے شکر کیاس ہوا تو ہم بھی وہاں اس جگہ پر جا کر لپتے اور دعا مانگیں اس جگہ پر بہت دیر ہی پٹنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم پونہ گھنٹہ لپتے تھے اور لوگ بھی تو ہیں ان کو انتوں موقع ملنا چاہیے وہاں جائیں اور دو تین منٹ میں پانچ منٹ کے اندر اندر بس دعا مانگیں اور دوسروں کو موقع دیں اور تیسرا مقام ہے باب کعبہ کہ باب کعبہ کی دہلیز پکڑ کے دعا مانگیں تو اس جگہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری لوگ ہاتھ سے دہلیز کو پکڑ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں اور کچھ عشق ندامت کے بہا لوں تو چلو نسان کیسے وہاں سے پیچھے اٹھے کچھ عشق ندامت کے بہائے کچھ آنسو بہائے کچھ اللہ سے معافی مانگے پھر آگے ہے مقام ابراہیم مقام ابراہیم کے محاذ میں دو اقت دفل پڑ کے دعا مانگنا یہ بھی قبولیت دعا کا مقام یہ مقام ابراہیم کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو میمار کعبہ بنایا اور انہیں بیت اللہ کو تعمیر کیا چنانچہ ان کے نیچے ایک پتھر تھا جب وہ اونچہ ہونا چاہتے تھے تو یہ اونچہ ہو جاتا تھا اور ان کو آسانی سے بیت اللہ شریف کے پتھر دیوار سے رکھنے کا موقع مل جاتا تھا اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان رہ گئے ہیں اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدردانی کر دی کہ دیکھو میں اسلام قدردان ہوں کہ جو بندہ میرا گھر بناتا ہے میں اس کی قدموں کے نشان کو آنے والوں کے لیے مسلح بنا دیتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو مسلح بناو اپنے لیے پھر اس کے بعد ہے زمزم کے دعا ماننا اس وقت تو زمزم کا کون لیچے بیسمنٹ میں چلا گیا ایک پر شش جان دیا گیا تو پتہ نہیں چلتا مگر یہ جو مقام ابراہیم ہے اس شئے تھوڑا سا پہلے اور ملتظم کے سامنے یعنی ایک طرف مقام ابراہیم ایک طرف ملتظم ان دونوں کا جہاں کروس ایکشن بنتا ہے تو وہاں نیچے ایک گوہ ہے جس کو دھم دھم کہتے ہیں اسماعیل ارہیم کے قدموں سے اللہ نے اس جگہ سے پانی کو جاری فرما دیا گیا تھا وہ پانی آج بھی جاری ہے اور اتنا پانی نکلتا ہے کہ لاکھون انسانوں کو پورا آجاتا ہے تو دھم دھم کے بعد حتیم حتیم جس سائیڈ پر حضر عصب ہے اس کی جو اپوزیٹ سائیڈ ہے جہاں مزاب رحمت ہے اس سائیڈ پر ایک چھوٹس دیوار ہے سہمی شرکل بنا ہوا ہے تو بیت اللہ اور اس دیوار کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو حتیم کہتے ہیں اس کے اندر بھی دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے حدیث مبارکہ میں آج حسدیق علیہنہ نے کہا کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا کہ جو بیت اللہ حضرت برحیم علیہ وسلم نے بنایا تھا اس کی لمبائی ذرا زیادہ تھی جب قریش مکہ نے اس کو ریبنڈ کرنا چاہا تو یہ نے نیت کی تھی کہ ہم مسجد پر حرام مال خرص نہیں کریں گے اور دن کے پاس حلال مال تھا وہ ذرا تھوڑا ہو گیا تو بھئی اب کیا کریں انہوں نے کچھ شوٹا چھوٹس کی لنس کم کر دیتے ہیں تو انہوں نے بیت اللہ کی لمبائی کو تقریبا دو میٹے چھوٹا کر دیا اور بیت اللہ کو ویڈ کر دیا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمالی قوم کے فتنے میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو اس کی اصل بنیادوں سے پہلے دیتا تو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالی نے یہ اس لیے چھوٹا کروا دیا کہ میری امت کا ہر بندہ تو بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا لیکن اللہ نے کچھ حصے کو خالی رکھوا دیا کہ جو بندہ وہاں پہنچ جائے گا اس کو بیت اللہ کے اندر جا کر وہاں مانگنے کا ثواب مل جائے گا تو یہ حکیم اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی تو وہاں جب بھی موقع میں مرگ بھی نماز کرتے ہیں حکیم میں عورتیں بھی نماز کرتی ہیں تو وہاں بھی دعا مانگنے کریں پھر حکیم کے بعد جہاں بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے اپود اٹھ سائیڈ پر پہلے دروازہ ہوا کرتا تھا یعنی دو دروازے ہوتے تھے آمنے سامنے لوگ ایک دروازے تھے بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے اور دو سے دروازے سے نیچے اتر جاتے تھے وہ دروازہ بازے بند کر دیا گیا اس کو باب مسدود کہتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قبل ہے یعنی آدم علیہ السلام جبائی تھے انہوں نے اس طرف سے نماز پڑی تھی قبلہ روح ہو کر وہاں بھی دعایں قبول ہوتی ہیں تو اگر موقع ملے تو آپ اس سائیڈ پر بھی جائیں اور وہاں بھی در اقت نقل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں پھر اگلی سائیڈ اگلی سائیڈ ہے رکلِ یمانی اور حضرت کے درمیان جو پوری سائیڈ بنتی ہے یعنی حتیم کے آفدر سائیڈ پر یہ بھی قبولیت دعا کی جگہ ہے اس جگہ پر عام طور پر دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی بوئیان حسنا وفی الاخیلت حسنا وقنا عذاب النا پھر اس کے بعد ہے بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دعا مانگنا یہ جو دیکھ کر دعا مانگنا ہے اس کی اپنی برکت ہے حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتے ہیں جن میں سے بیس رحمتیں صرف ان لوگوں کے لیے جو بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی صرف بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھتے رہنا یہ بھی عبادت ہے اور اس پر بھی اللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں بیت اللہ کو دیکھیں یہ دن میں تو ذرا مشکل ہے لیکن رات میں آسان ہے آج کل معمول یہ ہونا جائے کہ ہم دن میں زہر کے بعد بھی بے شکلولہ کر لیا کریں آرام کر لیا کریں اشراق سے لے کے زور تک پی سو لیا کریں دن میں نیم پوری کر لیا کریں اور رات کا ٹائم ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے اور لمبا ٹائم ہوتا ہے یہ کوشش کریں کہ ہم مطاف میں گزاریں بیت اللہ کو دیکھ کے جو دعایں مانگی جاتی ہیں اللہ کیاں قبول ہوتی ہیں جنانکہ آپ فائدہ اٹھائیں اور بیت اللہ کو دیکھ کے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں تو یہ نو مقام ہوئے پھر دسویں مقام مقام صفا ہے اور گیارویں مقام مقام مروع اور جو بارویں مقام ہیں وہ جہاں سب دلائٹیں ہیں جہاں دوڑتے ہیں اس کو مقام مینین اخدلین کہتے ہیں یعنی دو نشان جہاں سب دلائٹیں میں گئے ہیں تو ان جگہوں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں جس جگہ پہ بھی آپ جا سکیں آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری سب دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے ہم میں سے کون سکتا ہے جس کے دل میں تمنائے نہیں کہ میرے یہ دعا قبول ہو اور یہ قبول ہو بھائی کشمت نے ساتھ دیا اللہ کی رحمت ہوئی اور ہم اللہ کے برواسے پہ آ پہنچیں اب اس برواسے سے بھی خالی لوٹا ہی ہے تو خدیق کتنی بڑی محرومی ہے اس لیے جو بقیہ دن ہیں ان دنوں میں ہوتل کے کمرے میں سونے پہ ہی اکتفاہ نہ کریں بلکہ آپ حرم میں جائیں پانچ نمازیں جماعت سے کتاب کریں اور پھر رات کے وقت میں مطاف میں جا کے بیٹھیں دعائیں مانگیں قرآن پاک کی تلاوت کریں ان مقامات کے خصوصاً دو دو رکھیں دعائیں مانگیں موسیقی موسیقی